ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ کرکٹ کو پرموٹ کیا ہے کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے کرکٹرز کو سپورٹ کیا ہے اور ہمیشہ کرکٹ کو بڑا قیمتی ٹائم بھی دیا ہے تاریو ملی اسی چیز پر گزار دیا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو اسوسیشنز کا بڑا اہم حصہ ہیں اور بالکل آپ کی پرزورت تاریو مجھنابی نئی انجب صاحب دے لیجنڈ فلیس کام دے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آج کا ایسی کے فائنل میچ تھا دینہ چاک ورسیز خانے جی مہانا بڑا اچھا میچ دیکھنے کو ملا تو مبارک بات دیتا ہوں جی مہانا کلب کو کہ انہوں نے سٹوڈا میں کوئی جی ون کی ہے اب میں آتا ہوں کہ ایسی کو یہ مارے دے وجود میں آئی کیسے ہمارے دوست اور بھائی راجہ محسن عباس صاحب جو کہ رہتے تو وہ ہے وہ کانیڈا بے ہیں اور بزنس بے وہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں کال کی جس میں راجہ آسلم صاحب موجود تھے اور جناب چودی علی رضا صاحب میں انہوں نے بلایا اور ہمیں بتایا کہ میں کھارے شہر کے نوجوانوں کے لیے کچھ اچھا اور بہتر کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے ہم نے کہا کہ سپورٹس ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم نوجوانوں کو زیادہ زیادہ موبلائز کر سکتے ہیں اور انہیں اچھی کرکٹ دیں گے تو یہ نوجوان جو ان سے ہیں یہ آگے جا کر نہ صرف ایک اچھا شہری بنیں گے بلکہ اپنی صحت پر بھی توجہ دیں گے اور اپنے شہر کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنے مولک کا نام بھی روشن کریں گے تو اس چیز کو جو عملی شکل افتیار کی تو اس میں فائنل جو کیا گیا وہ خاریاں سپورٹس ایسوسیشن کے نام سے جس کے پریزیڈنٹس ہیں جناب راجہ آسلم صاحب وائس پریزیڈنٹ جناب چودری علی رضا صاحب بیٹمنٹر میں ہمارے جناب وسیم بھائی صاحب ہے وہ اس ٹورنمنٹ پر ہمارے ٹورنمنٹ سے پہلے وہ ٹورنمنٹ کروا چکے ہیں جی وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو فوٹبال کے ہیں جناب کیانی صاحب یہ ڈائریکٹر ہیں فوٹبال کے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو راجہ موسک عباس صاحب کی یہ جو کاوش ہے یہ ان کی کہلے کہ اسپورٹ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں تو آج یہ جو پہلا ایمٹ جو گریگر جو آج احتتام وزیر ہو چکا ہے اس میں تمام ٹیمز کے پلیئر اور تمام ٹیمز کے جو کپتان حضرات ہیں وہ اس جیس کو ذہن شن کر لیں کہ آپ عام سے پلیئر آپ نہیں رہ گئے آپ آپ رجسٹر ہیں تو انشاءاللہ الرزیز یہ ایک ٹورنمنٹ ہی ہوگا یہ کم سے کم تین سے چار ٹورنمنٹ ہوں گے اور ہر جو آپ نے پلیئر کا جو نام دیا ہے وہ رجسٹر ہو کر یہ ایک کہہ لے کہ بقاعدہ آپ جیسے ڈسٹرک کرکٹ کی آپ کھیلتے ہیں اسوسیشن کی کرکٹ کھیلتے ہیں یا تحصیل لیول پہ جو آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں آپ کے ایسے کہ آپ رجسٹر ڈپتان بھی ہیں اور آپ کے پلیئرز بھی رجسٹر ہو چکی ہیں تو میں سمجھوں کہ راجہ موسن عباس صاحب کی یہ کابش بہت بڑی کابش ہے یہ ایک کہہ لیں کہ آپ پرائیوٹ پرسن ہو کر انہوں نے یہ وہ کام کی ہے جائے آپ ڈسٹک لیول پہ آپ جس چیز کی تو ہو کر رکھتے ہیں میں سمجھوں کہ ان کے لیے ایک بہت سارت آیا زبر صاحب تالیاں دے تالیاں بجائیں تاکہ ہم انہیں ایفریشیٹ کے آپ سے ہمیں جو توقع تو جو تھی آپ نے اسے ڈبل کر کے ہمیں آپ نے دیئے اس کے علاوہ ان کا ایک اور موٹر تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کھارین شہر کے جو ینگسٹر پلیئر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کر آئیں یہ کہ وہ چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھیں وہ ہم آپ کے مشورے سے آپ کی رائے سے ان کو ہم اپنا عاملی جامعہ پینایں گے تو محسن احباد صاحب یقین جانے کہ ان کی اس گوش نے نہ صرف کھارین شہر کے نوجوان بلکہ تحصیل لیول کے نوجوانوں کے بھی دن جیت لئے ہیں کیونکہ انہیں یہ کتنا اچھا ٹورنمیڈ بڑے شارٹ ٹائم میں یہ ٹورنمیڈ فری آف کاسٹ جو انٹری کوئی فری کے ٹورنمیڈ گر آیا ان کے زیادہ درہ جو مبارک بائد کے محسنے کہیں جی ہمارے پریزیڈنٹ کے ایسے کہ جناب راجہ آسم حمود صاحب جناب آمد گیانی صاحب ہیں ان کے ساتھ وسیم صاحب ہیں اور اور بھی جو دوست ہیں ان کا بھی میں سمسوں گئے بھرپور ہاتھ ہے کہ انہوں نے اس ٹورنمیڈ کو کامیاب کردار ادا کیا اس ٹورنمیڈ کے آرگنائزر چیف آرگنائزر ساجر سید بڑھ صاحب ہے مرزا مونیف صاحب ہے اور مطین صاحب ان کو یہ بھی بہت زیادہ ممارک بات کے مجھ سے کہیں کہ انہوں نے بڑے شارٹ نوٹس میں ایک اتنا اچھا ٹورنمیڈ جنسہ ہے وہ آرگنائز گیا اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام ٹیموں کے تمام پلینوں کا شکریہ ادا کروں گا اور ساتھ جناب چیئرمن خاریاں سپورٹس ایسیسیشن کے راجہ محسن عباس صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا اپنے دیم کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب بہت میرے بات